بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیا گرے ہیں کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے ہیں ٹھیک ہے نا انسان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ پاک نے اس کو طریقے میں بتایا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک تسبیح یا نوروں کی لے کر ایک تسبیح پڑھیں یا نور یا نور یا نور ایک تسبیح پڑھیں چینی مکہی کا آٹا اور انڈا لینے ان سب کو مکس کر لیں بس تین فوق آپ نے اس کے پر لازمان مارنی ہے کیونکہ چہرہ مبارک کو میں چہرہ مبارک پتے کیوں گیتی ہوں کہ خاص چہرے کے اوپر رب بلعزت کا یعنی رب تعالیٰ کا ہاتھ پھیرا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ بات انہیں چہرے اتنی خوبصور بنائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو میں چہرہ مبارک کہتی ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ پیسٹ اسے تیار کرو گے جتنے بھی جہاں پہ بھی آپ کے گھر زرورے بال ہیں چہرے پہ ہیں یا گردن پہ ہیں ٹھیک ہے اندروں کی بات تو میں نہیں کرتی وہ مجھے ظاہر میں بھی مجھے یہ بات اچھی لگتی نہیں پتہ نہیں بہت سے ایسے چینل جب میں ویڈیو دیکھتی ہوں اکسدہ ہو یوٹیوب پہ تو بہت سے ایسے واحیات قسم کی چیزیں بنا کر انہوں نے چھوڑی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اللہ سے ایک ڈیرو اللہ کے پاس جانا ہے نا ویڈیو سے آپ کے ڈیو گرہ یہ سب آ جائیں گے لیکن رب کے پاس کیا ہے کون سب یہ لے کے جاؤگے کوئی ہے جواب اس بات کا وہ چیز کرو جو اللہ پاک کو بھی پسند ہو اگر نیکی پھیلارہے ہو تو کوئی گندگی بھی ساتھ تو نیکی کو نم میچ کر کے پھیلاؤ اچھے طریقے سے بھی نیکی پھیلتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ اپنی چہرے پر لگا لو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے غیر ضروری بال جو چہرے کی ہے وہ اتر تجائیں گے لیکن اس سے ایک فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کے چہرے کی جتنی میں مٹی دھول چکنائی سورج کی وجہ سے جو بھائی لوگ یا بہنیں اندر آتی جاتی ہیں یا ان کو یہ مسئلہ ہے وہ چیز بھی خطر ہو جائے گی طریقہ ایک چائے کا جمچ آپ لے لیں چینی مکعی کا آٹا لے لیں اور بھونی آٹا لے کر آپ اس کو بھونی جیسے اگر ایک اسی کو مکعی کا آٹا نہیں رہا ساتا تو ہلکا سا اس کو بھون لیں جیسے براؤن کیل کر لیں کیونکہ وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ مکعی کیٹنگ کچھ ایسی وہ ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو بہت عجیب سا لگتا ہے تو کھروا کھروا سا جیسے آپ لگا لیں تو اس کو آپ نے انڈی کے اندر پھینٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا پیسٹ پرنے گا لیکن اس کو پندرہ منٹ یا دس منٹ کیلے رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح نا ملٹ ہو جائے تو پھر آپ نے یہ گناہ ہے اپنی چہرے پر لگائیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یا نور کی تسبیح پڑھ کر لگائیں تاکہ چہرے مبارک پر نور آئے جو لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کیم معنی کام تو ان کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ذکر ذکر اور شب سے کام کیا جاتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور اللہ پاک بھی پھر اس میں انسان کا سادہ دے گے اس نے مجھے یاد رکھا اپنی ہر کام میں یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمائے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے گھر میں نمک ختم ہو جائے کیا جوتی کا تسمہ ہوتا ہے اور کیا نمک ہوتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے مانگو ختم ہو جائے مجھ سے فوراً مانگو میں اتا کرنے والا ہوں تو اللہ پاک عطا کرتے ہیں ہر چیز عطا کرتے ہیں تو چہرے کا نور کیوں نہیں عطا کریں گے اور وہ بھی ایک پوری تسمیح میں ایک تیتیس دفعہ نگا ایک کس دفعہ نگا گیا ہے پوری تسمیح پڑھے نہیں پڑھ سکتے گیارہ مدر پڑھ لیں چلیں ایک کس مدر پڑھ لیں جو آپ کو جتنی دل کرتا ہے اتنا پڑھ کے اس کے پر فوراً جتنی آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے اپنے چہرے پر نور لانا ہے تو پڑھ لیں دیکھیں پھر کتنا زیرا یہ کام کرتا پھر اس پر تھوڑا سا آپ مسل مسل کے اتاریں گے ایسے تھوڑا سا سوک جائے گا پھر اس کو اتاریں گے کوئی چہرے کے پر روح یا کوئی بال بلکل نہیں رہے گا انشاءاللہ بہت تیارا نسخہ ضرور کیجئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا اللہ حافظ